ناظرین اسلام علیکم محمد نوفل ہے اسلام آباد سے آئیے پہلے ان کا سوال سنتے اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں اسلام علیکم سر میرا نام محمد نوفل ہے اور میں اسلام آباد سے ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان اور ریشیا کے تعلقات جو ہیں وہ آپ کو کس ڈگر پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایمپروومنٹ ہے اور ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا کہ ہم ریشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں جی محمد نوفل صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا اور جہاں تک پاکستان روس کے تعلقات کی بات ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں اور یہ ایک عمل ہے ایک لمبا پروسس ہے جو کہ کچھ وقت لے گا لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ صدر زرداری صاحب جب موسکو گئے تھے شاید مئی دو ہزار گیارہ میں تو میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا اور وہ بڑا تاریخی دورہ تھا اور اس دورے میں بہت سی چیزیں ہم نے اس پہ اتفاق کیا پاکستان سٹیل ملز کی اپ گریڈیشن کی بات بھی کی پھر ایک جوائنٹ ہم نے بزنس کانسل بھی بنائی اس کے بعد کاسا دوسرے جبتنی پروجرز تھے انہیں بھی اور پھر اس کے بعد ہم نے بھی یہ بھی دیکھا ہے کہ رشیہ نے ایک جو سیکولوجیکل بیریئر ہوتا ہے اس کو بھی کروس کیا اور پاکستان کو ہمیں چار انہوں نے ایم آئے تھرٹی فائیو جو ہیں گنشفز بھی ہیلیکاپٹرز گنشفز بھی دیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے پاکستان رجو رشیہ کے تعلقات ہیں یا سوویٹ یونین جو کے زمانے میں ہوتا تھا نائنٹی نائنٹی سے پہلے کی بات ہے تو ایک بڑے مشکل دور سے گزرے ہیں افغانستان کی وجہ سے اور پہلے پھر کولڈ وار کے حالات کی وجہ سے لیکن اس کے بعد جب یہ سوویٹ یونین ٹھوٹا اور رشیہ کے ساتھ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہو بھی رہے ہیں گو کہ رشیہ خود بھی بہت مشکلات کا اس کو بھی سامنا کرنا پڑتا رہا ایکانومی اس کی اس طرح نہیں پرفارم کر رہی تھی یا کر ابھی بھی تھوڑے سے بہت پرابلمز ابھی بھی ان کے ہیں تو اس وجہ سے پھر ان کا ایک انڈیا کے ساتھ بھارت کے ساتھ ایک خاص ڈیفینس ریلیشنشپ بھی تھا اور ہے جو کہ ایک قسم کا ان کو ان کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں ایک امپیڈیمنٹ کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں اسی وجہ سے صدر پیوٹن نے دیکھئے نا کافی عرصے سے وہ زمام حکومت ان کے پاس ہے لیکن ابھی تک وہ پاکستان کا دورہ نہیں کر سکتے بلکہ ایک سال تو وہ آنے والے ہی تھے شاید دو ہزار ایف آئے دو ہزار تیرہ کی بات ہے دو ہزار بارہ کی مجھے اب صحیح طور پر یاد نہیں آرہا آنے بھی تھے اور پھر آخری وقت پہ آکے وہ دورہ منسوح کر دیا گیا اور ان کی جگہ پھر وہ سرگی لاوروف جو ہیں آہ رشن فورم منسٹر وہ تشریف لائے تو آہ اپرچونٹیز تو بہت ہیں اور پھر رشن نے دیکھئے ابھی ہمارے ابھی اگلے آنے والے دنوں میں نیول ایکسرائزز بھی ہو رہی ہیں ان کے ساتھ اس کے علاوہ درجبہ کے نام سے فرنشپ کے نام سے ہم ملیٹری ایکسرائزز بھی کر رہے ہیں پیچھے کچھ سالوں سے پھر آہ شنگھائی کو آپریشن آرگنائزیشن میں بھی رشیہ نے ہمارے میمبرشپ کو سپورٹ کیا آہ اسی طرح اور دوسرا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ چونکہ بھارت قریب ہوتا جا رہا ہے آہ امریکہ کے وہ اپنی ڈیفنس انوینٹری جو ہے وہ بھی تبدیل کر رہے ہیں امریکہ سے لے رہے ہیں فرانس سے لے رہے ہیں ملیٹری ایکپمنٹ آہ تو اب آہ رشیہ آہ کو فکر تو لاحق ہے گو کہ ابھی بھی کافی جو ڈیفنس آہ جو ہے پروکیورمنٹ بھارت کی ہے وہ رشیہ سے ہوتی ہے اور ابھی یہ ان کے جو آہ آہ ڈیفنس سسٹم ہے ڈیفنس سسٹم ایس فور ہنڈرڈ وہ بھی ان سے خرید رہے ہیں آہ لیکن بھارال ایک ٹینشن ہے آہ جو کہ نظر نہیں لیکن چونکہ آہ بھارت اب تھوڑا سا آہ امریکہ کی طرف اس کا جھکا ہو رہا ہے تو رشیہ کو یہ فکر تو لاحق ہے کہ بالکل جو ہے کیونکہ ایک بڑی مارکٹ ہے انڈیا آہ دوسری طرف بھارت کے لیے بھی ایونچولی یہ مشکل ہو جائے گا کہ اگر وہ جہاں ایک یو ایس کے سٹریٹیجک اوبجیکٹیوز کو سپورٹ کرتا ہے تو اور آہ ان کے جو اسٹریٹیجک اوبجیکٹیوز ہیں وہ چین اور آہ روس کے خلاف ہیں تو پھر کس طرح بھارت اپنے آپ کو کنڈکٹ کرے گا آہ خاص طور پر شنگھائی کو آپریشن آگنائزیشن میں اور اس قسم کے جو کیونکہ ہمارا جو چین کے ساتھ ایک آہ الائنس ہے ایک اسٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے اسی آہ تعلق سے آہ رشیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں پچھلے کچھ سالوں میں گرم جوشی پیدا ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پروسس چلے گا کیونکہ ہم نے انٹر گورنمنٹل کمیشن بھی بنایا ہوا ایک وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے اور اپرچونٹیز بھی بہت ہیں پھر رشنز نے طالبان کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے بلکہ موسکو پروسس کے تحت بہت کانفرنسز بھی آگنائز کروائیں انہوں نے اور افغانستان کے معاملے میں ہماری کنورجنس آف ویوز بھی ہے چونکہ بہت ہم چاہتے ہیں رشیہ اور پاکستان کے افغانستان میں آمن آ سکے تو مواقع تو بہت ہیں لیکن مستع ایک اور بھی ہے کہ بیروکرسی ہمارے ہاں بھی اور بیروکرسی رشیہ میں بھی یہ ذرا مشکل سے جاگتی ہے دونوں طرف یہی حال ہے جو میں نے ذکر کیا تھا آسے زرداری کے دورے کا دو ہزار گیارہ کا وہ بڑا زبردست وزٹ تھا اور اس میں بہت سے چیزیں تیہ پائیں تھیں لیکن بس وہ بدقسمتی کے ساتھ ہم ان کو اچیو نہیں کر پائے وہ جو ایک مومنٹم سسٹین کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا اور وہ بیچ میں مومنٹم روز ہو گیا اور اس سے پہلی بھی اگر آپ دیکھئے تو جتنے بھی ہمارے قائدین تھے یا وزارعظم صدر مشرف بھی نظیر بھٹو بھی اور وزارعظم نواز شریعت بھی ان سب نے دورے کیے موسکو کے اور بڑے اچھے ہمارے ٹاکس بھی رہتی ہیں لیکن ضرورت ہے کہ ہم رشیہ کے ساتھ اپنے تعلقات و خاص اہمیت دیں اور جو تھوڑا بہت ایک یہ تاثر ملتا ہے کہ جو ہم چیز جن چیزوں پہ اتفاق بھی کر لیتے ہیں پھر ان چیزوں کو پرسو نہیں کرتے تو یہ بیوراکرسی کو تھوڑا جھنجھوڑنا پڑے گا دونوں سائیڈ سے کیونکہ رشیہ بیوراکرسی کا ہی برا حال ہے تو اس وجہ سے معاملات آگے بڑھتے نہیں ہیں اور دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں تعاون کی گنجائش ہے اور گنجائش بہت ہے خاص طور پاکستان اسٹیل ملز آپ دیکھتی جو رشیہ جو سوویٹ چننے لگائی تھی سیونٹیز میں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے اپگریڈ کریں اور اس کی جو کپیسٹی ہے ابھی تو خیر پاکستان اسٹیل ملز بند پڑی ہے خسارے میں جا رہی ہے مسلسل لیکن اگر ہم رشیہ کے ساتھ تھوڑا سا ایک مذاکرات کا سلسلہ ٹھیک کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ رشیہ ہماری اس معاملے میں کچھ مدد کر لے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں اسپیس میں رشیہ بہت آگے ہے اس میں بھی کوپریشن ہو سکتی ہے اور باقی بھی معاملات ہماری ایکسپورٹ بھی بھڑ سکتی ہیں اور رشیہ بیلڈ اینڈ روڈ انیشیٹیو کا بھی حصہ ہے اور اگر رشیہ اس طرف سے اگر سی پیک وانستان کی صورتحال ٹھیک ہو سکتی ہے تو سینٹرل ایشیا کے تھروں جو ہے رشیہ کو پڑا زبرہ سٹریٹ کا ایک روٹ مل سکتا ہے تو اپرچونٹیز بہت ہیں کوئسٹن یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کتنی ویجنری ہے کتنا ہمارے پاس ارگنائزیشنل انسٹیوشنل کاپیسٹی ہے کہ ہم ان تمام آئیڈیز کو امپلیمنٹ کر سکیں اور یہ بات کیونکہ پھر ہمارے پاس اس طرح پیسہ بھی شاید نہیں ہے کہ ہم رشیہ سے ڈیفنس ایکپنٹ بھی لیں وہ قرضے بھی دیتے نہیں ہیں وہ کیش کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایشیوز ہیں لیکن بہارال میں سمجھتا ہوں کہ رشیہ اور پاکستان کے تعلقات میں پوزیٹیویٹی آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور اس کو منٹین کرنا چاہیے اس کو آگے اس کو بلڈ کرنا چاہیے اور اس کے لیے خاص محنت کی ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ حکومت اس پہ توجہ دے رہی ہے آپ کے سوال کا بہت شکریہ